موسیقی ہن کو ہاؤزن سیسائیٹی کے حوالے سے انفرمیشن چھیل کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر اگر آپ دیپلوڈ لینا ہے تو وہ ہم آپ لوگوں کو لے کے دیتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو کیش کے اوپر کوئی چیز چاہیے تو وہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو لے کے دیں یا کچھ کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم انسٹالمنٹ کے اوپر جائے وہ ہمیں گھر دیا جائے اور کسی اچھی لوکیشن کے اوپر ہو اور گھر بھی اس طرح کہو کہ جو ڈیزائنر گھر ہوتے ہیں تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنی ایک اچھی لوکیشن کے اوپر اپنا گھر لے سکے اب یہاں پہ ناظرین سیچویشن اس طرح کی ہے کہ آج جتنی مہنگائی ہو چکی ہوئی ہے اگر آپ نے پانچ مرلے کا بھی گھر لینا ہے تو آپ کو کم از کم کم از کم جو ہے وہ کیش جو ہے آپ کو ڈیڑھ کروڑ سے لے کے دو کروڑ روپی تک اگر آپ کے پاس کیش ہوگی تو آپ کو ناظرین جو ہے اس میں ایک اچھی لوکیشن کے اوپر گھر مل سکتا ہے اور کیونکہ کافی کلائنٹ ایسے ہیں جو کہ لمسم میں پیمنٹ نہیں پی کر پاتے تو ان لوگوں کے لیے ہم ایک بڑی اچھی سکیم کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں اور اس پروجیکٹ کے اندر ناظرین آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہم گھر دینے جا رہے ہیں اور یہ انسٹالمنٹ کے اوپر جو گھر ہے اس کے حوالے سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی آج کچھ لٹیسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں سے شیئ کرنی ہے اور ویڈیو کرنے تک دیکھئے گا تاکہ پوری انفرمیشن جب وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے ناظرین جن گھروں کی میں بات کر رہا ہوں اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ اسلامباد راول پرنڈی کا ایک بہت اچھا ہوجی پروجیکٹ ہے جس کا نام فیصل ہلز ہے فیصل ہلز کے اندر ناظرین یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اور فیصل ہلز کے اگر بات کی جائے اس کے آنر کی تو ناظرین ایس کے چوجی مجیز صاحب جو کہ ایک اسلامباد راول پر راول پرنڈی کا بہت بڑا نام ہے ریل سٹیٹ کے اندر وہ اس کے آنر ہیں اور فیصل ہلز ناظرین اس وقت ڈیویلپ آزین سوسائٹی ہے مین آپ کا جو جو جوٹی روڈ ہے وہاں سے آپ اس کو اسیس کر سکتے ہیں اس وقت ناظرین چونکہ اسلامباد راول پرنڈی کی جو اچھی آزین سکیمیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ فیصل ہلز کا بھی نام آتا ہے اس میں ناظرین جن گھروں کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ گھر آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر ملیں گے اور اس گھر ہوں گے اور تین کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ تین ڈیفرنٹ ریٹس ہیں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے کہ ان کے پیمٹس پلان کیوں ڈیفرنٹ ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں ناظرین اس میں جو تین کیٹیگری میں جو سب سے پہلے کیٹیگری ہے گھروں کی اس میں ناظرین آپ کو پانچ مرنے کا جو گھر ہے اس میں وہ آپ کو ملتا ہے ناظرین اس کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ آپ کی دو کروڑ اور پچیس لاکھ روپے ہیں اور اس کی ناظرین جو ڈاؤن پیمٹ ہے وہ آپ کی چھپن لاکھ باونہ زار روپے ہے گریس سٹرکچر کے اوپر آپ نے بائیس لاکھ پچاس آر روپے دینا ہے اور پوزیشن جو ہے وہ اس پہ بھی آپ نے بائیس لاکھ پچاس آر دینا ہے چھتران تھرٹی سکس جو ہے وہ آپ کی مطلع سٹارمٹ ہے اور یہ تین سال کا آپ کا پیمٹ پلان ہے اچھا اس میں فرق کیا ہوگا ناظرین جو آپ کا ایک کیٹیگری کے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ایک تو لوکیشن آپ کی بڑی پریمیم ہوگ اور پریم لوکیشن کے اوپر جب وہ آپ کو یہ گھر ملے گا اور اس کی لوکیشن آپ کی جو فیصل اس کا اے بلوک ہے جو اگزیکٹی بلوک ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے یہ گھر بنا کے دیا جائے گا اور اس میں ایک جو خاص بات وہ یہ ہے کہ آپ نے آدھی پیمٹ ڈیڑھ سال کی جو انسٹارمنٹ ہے وہ آپ نے پی کرنی ہے تو آپ کو اس میں ناظرین جو ہے پوزیشن مل جائے گا اور رمیننگ انسٹارمنٹ جو ہے وہ آپ نے گھر میں رہا کے دے سکتے ہیں سیکنڈ کیٹیگری کے اندر ناظرین اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں جو پلوٹ ہوں گے ناظرین وہ کیٹیگری پلوٹ ہوں گے جس میں آپ کی کارنر کا پلوٹ ہو سکتا ہے فارک فیسنگ پلوٹ ہو سکتا ہے میرے بلویڈر کا پلوٹ ہو سکتا ہے تو یہ اس کے اندر ناظرین جو ایک مین خاص چیز ہوگی اچھا اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے اس کی جو ناظرین ٹوٹل پیمنٹ پرائس ہے اس کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ آپ کی دو کروڑ روپیہ اور اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ آپ کی پچاس لاکھ روپیہ ہے گریز سٹیکچر کے اوپر ناظرین آپ کو اس میں بیس لاکھ روپیہ دینا پڑے گا اس کے بعد پوزیشن کے اوپر بھی آپ کو ناظرین جو بیس لاکھ اور تھرٹی سکس اس کی منذ انسٹالمنٹ ہے اور اس کی تقریباً تین لاکھ پانچ ہزار پانچ سو پچپن روپے اس کی منذ انسٹالمنٹ بنتی ہے اس کی جو لوکیشن آ رہی ہے ناظرین وہ فیصل ہے اس کے اندر آپ کا جو اے بلوک اور اگزیکٹی بلوک ہے اس کے اندر آپ کو اس کی جو ہے وہ لوکیشن ملے گی چونکہ پہلے کیٹیگری میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کے کیٹیگری پلوٹ ہوں گے اس کے اندر ناظرین پلوٹ کیٹیگری نہیں ہوگا جنرل پلوٹ ایک جو ہے وہ پلوٹ ہوگا اور لیکن لوکیشن اس کی بھی اے بلوک اور اگزیکٹی بلوک کی ہوگی اچھا تھرڈ کیٹیگری ناظرین جو ہے اس کی ٹوٹل پرائس ہے جی ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ آپ کی ترتالیس لاکھ پچپن ہے پچھتر ہزار روپے گریس ٹرکچر پہ آپ کو ساڑھے سترہ لاکھ روپے دینا ہے پوجیشن پہ آپ کو ساڑھے سترہ لاکھ دینا ہے اور تھرٹی سیکس اس کی مندین سٹالمنٹ ہے دو لاکھ سیسٹی سیون تھاؤزن اور تھری سیسٹی ون روپیز جو ہے اس کی مہانہ قسط بنتی ہے اس کی لوکیشن جو ہے وہ ناظرین آپ کی بی اور سی بلوک کے اندر ہوگی وہاں پہ آپ جو ہے آپ کو پلوٹ کے اوپر جو ہے یہ گھر بنا کے دیا جائے گا اب ناظرین اس کے اندر ہمارے پاس آپ لوگ کے لیے یہ بھی اپشن آویلیبل ہے کہ اس میں چونکہ میں اگر وہ ساری چیزیں بتاؤں گا تو یہ تھوڑی ویڈیو لبی ہو جائے گی جو اگزیکٹی بلوک کے اندر اور چیزیں ہوگی اس کے اندر آپ کا جو میٹریل یوز کیا جائے گا وہ ایک کلاس کا میٹریل یوز کیا جائے گا جس کے اندر آپ ہمارے پاس جب آپ آتے ہیں ہم آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے بتائیں گے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوگا اس کے اندر یہ ساری چیزیں منشن ہوگی کہ اس کے اندر آپ کو یہ یہ چیزیں جو ہیں وہ لگا کے دیں گے اور اس کے مطابق ہی آپ کا جو گھر وہ کمپلیٹ ہوگا ایسی طرح جو پریمیم ہے اس کے اندر بھی آپ کی چوائس ہے آپ اس کے مطابق چیزیں لگوا سکتے ہیں اور جو پلٹینم ہے اس کے اندر بھی آپ یہ تین کیٹیگری میں آپ کو بسیکری بتا رہا ہوں اس کے اندر ایک تو جو تین آپ کو میں نے پیمٹ بلین بتا دیئے اس کے مطابق چیزیں ہوں گی سیکنڈ ڈین آلین اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر ان کیس آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا گھر بن بنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بھی اپشن اویلیبل ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں ہم آپ کو آپ کے مرضی کے پلوٹ کے اوپر گھر بنا کے دیں گے اور اس میں سیچویشن کیا ہوگی کہ اس میں آپ کو ناظرین جو ہے جو چیزیں آپ لگوانا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ بتائیں گے اس کا جو ایک آپ کا پورا ایکسپینڈیچر ہوگا اس کے مطابق اس کو انسٹارمنٹ کے اوپر ڈوائڈ کیا جا سکتا ہے تو فیصلیز ناظرین ایک اچھا حضور پروجیکٹ ہے ایک ویل ناؤن ڈیویلپر اس کو ڈیویلپ کر رہا ہے ایک اچھی لوکیشن کے اوپر آپ کو انسٹارمنٹ کے اوپر گھر میں رہے ہیں تو اس میں ناظرین جتنی بریسک فیسیلٹیز ہیں وہ ساری یہاں پر موجود ہیں تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انسٹارمنٹ کے اوپر گھر لینا چاہتے ہیں اور لوکیشن بھی اچھی ہو آج انسٹارمنٹ آپ نے پی کرنی ہے ریمینن انسٹارل آپ نے گھر میں رہا کہ پی کرنی ہے تو ناظرین ایسے پروجیکٹ میں آپ انویسمنٹ کریں آپ اس میں اپنا گھر لے سکتے ہیں مزید افصالات کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر آپتہ کریں